تیلنگانہ کے نظام آباد منسپل کارپریشن کے ایک عہددار کے مکان سے کروڑوں روپے ضبط کیے گئے نوٹوں کی گنتی کے لیے مشین کا استعمال کیا گیا تیلنگانہ میں انٹی کرپشن بیرو ای سی بی کے عہدداروں نے نظام آباد منسپل کارپریشن کے سپریٹینڈنٹ کے مکان پر دھاوا کرتے ہوئے کروڑوں کی نغد رخم ضبط کر لی ای سی بی کی ایک اہم کارپریشن میں نظام آباد منسپل کارپریشن کے سپریٹینڈنٹ اور انچارج ریبینیو آفیسر داثری نریندر کی ریاحجگاہ پر دھاوے کے دوران خطیر رخم اور اساسوں کا پردہ فاش کیا گیا نریندر کے خلاف غیر محسوب اساساجات کے مخدمے کے ایک حصے کے طور پر یہ دھاوا کیا گیا جس میں ان کی آمدنی کے ذرائع سے کہیں زیادہ اساسوں کا انکشاف ہوا تلاشی کے دوران اسی بی نے ان کے گھر میں دو کروڑ تیریانوے لاکھ کی نغد رخم بینک بیلنس کے طور پر نریندر اس کی بیوی اور اس کی ماں کے اکانٹس میں ایک کروڑ دس لاکھ روپے اور ایک کون تولہ سونہ اور سترہ غیر منقولات جہداتیں جن کی مالیت ایک کروڑ اٹھانوے لاکھ روپے بتائی گئی ضبط کر لی گئی ہے اب تک ضبط کیے گئے اساسوں کی کل مالیت تخریح 6 کروڑ سات لاکھ روپے بتائی گئی ہے مکان کے علماریوں میں 500 روپے کے کئی بندلز برامد ہوئے جس کی گنتی کے لیے مشین کا استعمال کیا گیا اس دھاوے کے بعد نریندر کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے اہدر آباد میں سپی ای اور ایسی بی کیس کے خصوصی جج کے سامنے پیش کیا جائے گا موسیقی 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 موسیقی